اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ سب کو جمال سوم کی کتاب اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں تو بچوں آج ہم سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشک کے سوال نمبر چار کو حل کریں گے زبانی جواب دے پہلا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے پیش آتے تھے تو بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کے ساتھ پیش آتے تھے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ پیار سے پیش آتے تھے سوال نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ کر رک گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو آپ بچے کو دیکھ کر رک گئے تو بچوں سوال نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ کر رک گئے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھ کر رک گئے سوال نمبر تین بچہ کیوں رو رہا تھا تو یاد کریے بچوں بچہ کیوں رو رہا تھا جی کیونکہ بچے کے ماں باپ نہیں تھے جواب کیونکہ بچے کے ماں باپ نہیں تھے سوال نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تو بچوں ہم نے سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس بچے کے ماں باپ نہیں ہیں تو آپ نے اسے فرمایا کہ پریشان نہ ہو ہم تمہارے والدین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان نہ ہو ہم تمہارے والدین ہیں تو بچوں آپ لوگوں نے سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نمبر چار کو اپنی نوٹ بک پر اسی طرح سے ڈیٹھ ڈے گھر کا کام ہمارے سبق کا نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی جواب نے سوال نمبر ایک دو تین اور چار کو خوش خطی کے ساتھ اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے اور ساتھی ساتھ اس کو یاد بھی کرنا ہے تو چلیے اب ہم اس مشک کے سوال نمبر پانچ کو حل کرتے ہیں دیئے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں پاس پیار بچوں رو تو بچوں یہ الفاظ جو آپ کو دیئے گئے ہیں آپ نے ان الفاظ کی مدد سے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے جیسے پہلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے بہت پیار کرتے تھے تو ان الفاظ میں سے کون سا لفظ یہاں پر مناسب لگ رہا ہے بچوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اسی طرح ایک دن ایک بچہ ڈیش رہا تھا ایک دن ایک بچہ رو رہا تھا تو بچوں اب آپ نے سوال نمبر پانچ کے تیسے اور چوتھے جو اس کو ان الفاظ کی مدد سے اپنی کتاب پر حل کرنا ہے سوال نمبر چھے الفاظ کو متضاد سے ملائیں متضاد کسے کہتے ہیں متضاد ملت مطلب الٹ یعنی کہ جیسے ایک لفظ ہے دن تو اس کا اُلٹ کیا ہوگا رات دن رات جیسے ایک ورڈ ہے ہمارے پاس پاس تو اس کا اُلٹ کیا ہوگا دور روکا ہس ایک بچہ رو رہا ہے تو دوسرا کیا کرے گا ہس رہا ہوگا یعنی کہ اس کا اُلٹ کام کرے گا لاسٹ ون اُداس خوش تو بچوں اب آپ نے صفحہ نمبر 42 پر مجود سوال نمبر 5 اور 6 کو بھی اپنی کتاب پر حل کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی نورٹ بک پر بھی اسے تحریر کرنا ہے اور انہیں ملانا ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا سبب شکریہ ساتھ موسیقی